پاکستانی سانسد نے کھولی ہے اپنے ہی دیش کی پول پاکستانی سانسد نے اپنے ہی دیش کو ایک طریقے سے آئینہ دکھانے کا کام کیا ہے سید مصطفیٰ کمال کا یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں بھارت چاند پر ہمارے بچے گٹر میں کراچی کو ساف پانی تک نصیب نہیں ہے اپنے ہی دیش کی پول کھول رہے ہیں پاکستانی سانسد کہہ رہے ہیں لگاتار پاکستان کے جو آرتک حالات ہیں وہ بگڑ رہے ہیں کراچی کو تو ساف پانی تک نصیب نہیں مل رہا ایسے میں جو آرتک حالات ہیں وہ لگاتار آؤٹ آف کنٹرول اپنے ہی دیش کی پول کھولتے ہوئے پاکستانی سانسد نظر آئے ایک طریقے سے آئینہ دکھایا ہے حکمرانوں کو سید مصطفیٰ یہ جو بڑا بیان دے رہے ہیں اس میں بھارت کا ذکر کرتے ہیں کہہ رہے ہیں بھارت تو چاند پر چلا گیا ہمارے بچے گٹر میں ہے کراچی کو ساف پانی تک نصیب ہو نہیں رہا پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کسی سے چھپے نہیں ہیں پاکستانی نیشنل اسمبلی کے سرسے ہیں سید مصطفیٰ کمال بیتے دن اپنے ہی دیش کو کھری کھوٹی سنانے کا کام انہوں نے کیا ہے سید نے کہا کہ بھارت چاند پر اتر رہا ہے وہیں کراچی کی حالت خستہ ہوتے جا رہی ہے پاکستانی سانسد نے کہا کہ کراچی میں لوگوں کے پاس ساف پانی تک نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستانی نیتا سید نے نیشنل اسمبلی میں دیئے گئے ایک فاشن میں کہا جہاں بھارت چاند پر اتر رہا ہے وہیں کراچی کھلے گٹر میں گر کر بچوں کے مارے جانے کی خبر سن رہا ہے سانسد سید مصطفیٰ نے کراچی میں تازے پانی کی کمی کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ کراچی میں ستر لاکھ اور پاکستان میں دو دشملہ چھے کروڑ سے زیادہ بچے ہیں جو سکول جا نہیں پا رہے ہیں سید نے کہا کہ ویسے تو کراچی پاکستان کا راجس وہ انجن ہے لیکن اب اسے ساف پانی تک نصیب نہیں ہو رہا ہے پاکستان کے خستہ حال سے ہر کوئی واقف ہے حالات یہاں تک مہنچ گئے ہیں کہ ویتیہ سنکٹ سے جھوڑ رہے پاکستان کی سرکار نے اب اپنی ساری سرکار جو سرکاری کمپنیاں ہیں انہیں بیچنے کا فیصلہ کیا ہے لگاتار بگڑ رہے ہیں پاکستان کے حالات اور اس کا ذکر خود پاکستانی سانسر نے کر دیا ہے